اگر اس کے ٹرالے کی لمبائی کی بات کریں تو 11 فٹ لمبائی ہے اس کے ٹرالے کی اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ 5 فٹ ہے بڑا لوڈر اچھا تیار کیا ہے اور صاحب میں آپ کو آفر بھی دے دی آپ کے پاس کمپلیٹ پیمنٹ نہیں ہے آپ قسطوں میں بھی تیار کروا سکتے ہیں اگر آپ تین منت کا پلان چیز کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی اضافی رقم نہیں پڑتی کیا بات ہے مجھے تو یہ لگ رہا گیا شاید آپ بائی ویلر لوڈر کہہ رہے ہیں آپ بائی ویلر بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ٹرال سے اگر اس کا فرنٹ ٹر دیکھیں تو 16 سروس کا ٹرال دیا گیا ہے ڈبل آرنگ دیا گیا ہے اس کی لائٹ کی بات کر رہے ہیں لیڈی لائٹ دی گیا ہے تو انڈیکیٹر سے بھی بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں ناظرین آپ اس کا ڈیجل میٹر دیکھ رہے ہیں یہاں بھی آپ کو آپ کو سپیڈ چھو ہوتی ہے یہاں بھی آپ کو فیول کتنے پر سنگ رہا گیا وہ چھو ہوتا ہے یہ اس کا سپیڈو میٹر ہے اسلام علیکم ناظرین پارک لوگرز کے ساتھ میں ہوں مزر کبال ناظرین آج میں موجود ہوں بھائی جان آٹوز بے اور جیسا کہ ہمارے بہت سارے ویورز جو جانتے ہیں کہ بھائی جان آٹوز قسمائز رکشوں کا کام کرتا ہے آج بھائی جان آٹوز لے گیا 300 سیسی میں لوڈر ہے مطلب لوڈرز کا بھائی ویلر جس کو ہم نیموزن لوڈر بھی بول سکتے ہیں تو آج ہم اس کا کمپلیٹ ریوی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی جان آٹوز کے آنر دہود بھائی تو اسے جانتے ہیں کہ اس میں کیا کا ویچرز ہے اسلام علیکم دہود بھائی کیسے ہیں جی اللہ پاکہ شکر مظر بھائی آپ نائن ٹھیک 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 ہے شکر ہے لگا دہود بھائی آج کیا شہکار بنا دیا یہ لوڈر ہے ہمارے ناظرین کے لیے کیا شہکار ہے جیسا کہ مظر بھائی آپ کو پتہ ہے ہم کسپر کی ڈمان کے اوپر یہ بھی ہم نے کسپر کی ڈمان تھی تو یہ ہم جو ہے نا آپ لوڈر نہیں اس کو بائی ویلر کہہ سکتے ہیں تو یہ کسپر کی ڈمان تھی کہ ہمیں پانچ فٹ پائے کیارہ خوٹ کا لوڈر چاہیے سنگل ٹھیک اندر اور تین سو سیسی انگل کے اندر یہ ہم نے کسپر کی ڈمان کے اوپر جو ہے نا یہ کہہ لے کہ بائی ویلر لوڈر ہم نے بنا کے دی ہے کیا بات ہے مجھے تو یہ لگ رہا گیا شاید آپ بائی ویلر لوڈر کہہ رہے ہیں لیموزین لوڈر کی تو آپ بائی ویلر بھی کہہ سکتے ہیں اور لیموزین بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ٹائر سے اگر اس کا فرنٹ ٹائر دیکھیں تو سولہ پلائی سروس کا ٹائر دیا گیا ہے مزید اگر کیمرمن اوپر کی طرف لے کے آئے اس کے شاو کی بات کریں تو اٹھارہ نمبر کے شاوٹس لیے گئے ہیں جو کہ بہت ایوی ہیں اور بیٹ امزوربر ہیں اگر اس کے مٹ گارڈ کی بات کریں کیمرمن دکھا سکے اس کا مٹ گارڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہیوی کسل کا مٹ گارڈ دیا گیا ہے جو کہ زنگ وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے بہت ساری لوئے وغیرہ کو دنگ لگ جاتے ہیں اس کو دنگ لگنے کا بھی ایشو نہیں ہے تو کیمرمن آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر ڈبل آرن دیا گیا ہے اس کی لائٹ کی بات کریں لیڈی لائٹ دی گیا ہے ہارٹ شیئر میں جو کہ بہت ہی اس کی تھرو اچھی ہے اس کی شیئر بھی کافی بڑی ہے اس کے انڈیکیٹرز کی بات کریں تو انڈیکیٹرز بھی بہت بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں ناظرین آپ اس کا ڈیجل میٹرز دیکھ رہے ہیں یہاں بھی آپ کو سپیڈ چھو ہوتی ہے یہاں بھی آپ کا فیول کتنے پر سنگ رہ گیا ہے وہ چھو ہوتا ہے یہ اس کا سپیڈو میٹر ہے یہاں بھی اس کی انڈیکیٹر کا سائنز دی ہوئے ہیں لیفٹ انڈیکیٹر رائٹ انڈیکیٹر ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹینک جو ہے نا کتنا بڑا ٹینک ہے اس کی فیول کے پیسلی کی بات کریں تو اس کے اندر 20 سے 25 لیٹر ایزی لی آجاتا ہے تو اب ہم اس کی چیسی کی بات کرتے ہیں کیمرہ میں آپ کو دکھات سکے اس کی چیسی کی بات کریں ایک مضبوط دول چیسی لی گیج جس کی لائف ٹائم آپ کو گرنٹی دی جاتی ہے اگر اس کی گیج کی بات کریں تو آپ کو 12 گیج میں دی گئی ہے تو ساتھ میں اگر اس کے ریڈی ایٹر کی بات کریں تو آپ کو کار والا ریڈی ایٹر لیا جاتا ہے جو کاروں میں یوز ہوتا ہے مہران میں یوز کیا جاتا ہے اب ہم اس کے انجن کی بات کرتے ہیں کیمرہ میں نے اس کے انجن پر فوکس کرے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو 300 سیسی انجن ہے لانک شاون کا انجن فٹرس دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آم لوڈرز میں چھوٹے چھوٹے فٹرس دیئے ہوتا ہے لیکن یہ اس کا بہت بڑا فٹرس دیا گیا ہے اب ہم اس کی سیڈز بھی دیکھیں درائیور کے لیے جو سیڈز دیکھی ہے بڑی کمفرٹیبل دی گئی ہے اس کی بیک سیڈ پر ایک تیک دی گئی ہے جو کہ اس درائیور کی بیٹھنے میں آسانی پر بیٹھا کرتی ہے مزید اگر ہم اس کے دونوں سیڈوں پر آپ کو ٹول باکس دیے جاتے ہیں درائیور کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کی بیٹھنا ہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے ٹول باکسیں بھی کافی بڑے بڑے ہیں جس کے اندر آپ اپنے ٹولز بگرہ رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوسری سیڈ پر آ چکے ہیں یہ اس کا دوسرا ٹول باکس ہے ساتھ میں آپ کو پاور گیر دیا جاتا ہے مطلب آپ نے کوئی انچائی چڑھائی بگرہ چڑھنی ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس بیٹھ زیادہ ہے تو اس کے لئے آپ پاور گیر یوز کرتے ہیں اس میں ہیڈرولک بریک دی گئی آپ کو یہ کیس سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور سلس سے بھی ہے یہ آپ کیس سے سٹارٹ کرنے کے لئے یہ آپ کو کھانا پڑتا ہے تو یہ اٹھا گیا اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس کے بلیک ٹرالے کی بات کرتے ہیں اگر اس کے ٹرالے کی لمبائی کی بات کریں تو پیارہ فٹ لمبائی ہے اس کے ٹرالے کی اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ پانچ فٹ ہے تو اس کے اندر جو شیٹ یوز کی گئی ہے وہ چیکر شیٹ ہے اور اس کے اندر جو فرش ہے وہ بھی چیکر شیٹ یوز کی ہے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر چیکر شیٹ یوز کی گئی ہے اچھی گیج میں تو اندر کی طرف آپ دیکھیں تو کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اندر فرش کی جو شیٹ ہے وہ بھی چیکر شیٹ یوز کی گئی ہے اور اس کی لمبائی دیکھیں کتنی ہیں آپ کو ایک بائی ویلر ٹائپ لگ رہا ہوگا اتنی لمبائی ہے آپ اس کو تینوں سیڈوں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں ہکس لی گئی ہیں تینوں سیڈوں پر آپ اوپن بھی کر دیں آپ اس کے یہ پلے یوز نہیں کرنا چا رہے تو اس کو کھول کے آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے بیک سیڈ ٹائر کی بات کریں تو سولہ بلائی کا ٹائر دیا جاتا ہے ٹائمٹ کا پانچ ناٹ والا اس کا وہ حصہ ہے مڈ گار کی یوز کریں کہ یہ دیکھیں ہیوی قسم کے جو بڑے ٹرالرز میں یوز کی جاتے ہیں وہی یوز کیے گئے ہیں اس کے نیچے کی طرف آئیں تو آپ کو ہیوی قسم کی کمانیاں دی جاتی ہیں اور کیا زول کا ڈالر حصہ دیا جاتا ہے کافی مضبوط حصہ ہے اس کے اندر سپرنگ بھی یوز کیے گئے ہیں اس میں اس میں اوساکہ کے بیٹری یوز کی گئے ہیں بڑی بیٹری کار والے تو اس کی چیسی بھی کافی مضبوط ہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے اس کا کمیلیٹ ریویو گیا لیکن آپ دیکھتے دیکھتے آپ کے اندر ایک پر سکتی پیدا ہوگی ہوگی کہ اس کی پرائز بتانے کیا ہونے والی ہے تو یہ ہم پرائز جانتے ہیں داؤت بھائی سے تو داؤت بھائی یہ اتنے زیادہ فیچر 300 سی سی اور گیارہ پھر لمبا پھر چوڑا تو پرائز کیا ہونے والی ہے جی مضب بھائی میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلو جیس طرح آگئی ہے جیس سیند کا لوڈر ہے نا یہ کہلے کہ اگر یہ آپ کو بڑی گاڑی لیں تو 30 سے 50 لاک کا خرچ ہے تو یہ ہم اپنے ناظرین کے لیے صرف 7 لاک کے اندر لے کے آئے ہیں چل رہے ہوں گے تو ہمیں یہ اس کی مکمل قیمت ہے سات لاکھ رویہ تو کہلیں کہ آدھے پیسے ساڑھے تین لاکھ رویہ ہم نے اڈواز دے ساڑھے تین لاکھ رویہ ہم کمپنی کی طرف سے تین منز کا کسمر کو ٹائٹ دے دیں کہ تین کسٹوں پر آپ پکایا ساڑھے تین لاکھ رویہ ہمیں کمپنی کو ادا کر دیں اور کمپنی آپ نے کوئی بھی اضافی چارچے دی یا کوئی اضافی پیسہ نہیں لے کیا بات ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ دہود بھائی نہیں بڑا انلوڈر رچھا تیار کیا ہے اور صاحب نے آپ کو آفر بھی دے دی آپ کے پاس کمپلیٹ پیمنٹ نہیں ہے آپ کسٹوں میں بھی تیار کروا سکتے ہیں اگر آپ تین منت کا پلین چیز کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی اضافی رقم نہیں پڑتی جی مذر بھائی اگر منت کا کہتا ہے ہم نے اس کا کمپلیٹ ریویو بھی کیا اس کی پرائیس پر بھی بات کی مزید انسٹالمنٹ پلین پر بھی بات کی اگر آپ اس پر رکھتا سمائل لوڈر رکشہ تیار کروانا جاتے ہیں تو بھائی جائے ان آٹوز پر رابطہ کر سکتے ہیں ان سے ریٹیل لے سکتے ہیں بھی انفارمیشن نہیں ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اسی اقزاد مجھے دے اقزاد اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ